آج دن کا آگاز معمول کی سرگرمیوں سے ہوا اکیڈمی سے فری ہو کے اوورسیز رہنما چوتری محمد یونس بروٹی کی طرف سے نومنتحب عہدہ داران و میمبران کے اعزاز میں اشائیہ میں شرکت کی کشمیر الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن کے تمام میمبران وہاں موجود تھے اس کے بعد بچوں کے ساتھ اچانک پروگرام بن گیا اور انہیں پہاڑیوں کی سیار کرنے کے لیے لے گئے تو آئیں آج کا ویلوگ دیکھتے ہیں یہ تکاہ سوی یہ دو ہے نا تکاہ سوی یہ والی تکاہ سوی اور گائس آپ شکر جائے پہاڑا میں اس پیل مل کے آگے سے تو گائس آج سپڑ جاتے کئی کو تو ہوگا کہ آج سام جا رہے ہیں پہاڑو کی سیار کرنے اور اگر پاپا سے آپ سے ملیا تو تھوڑی سی پاپا سے بھی بھاٹے کر لیں ہنی پاپا کرنے بیک ایم آتا اور لیے ٹرینڈز جیسا کہ شریف نے آپ کو بتایا کہ ہم انہیں ایٹویشن سے لینے آئے تھے لیکن ساتھ ہی ہمارا پروگرام بن گیا ہے تھوڑی خصفت ملی ہے آج تو پروگرام بن گیا ہے کہ ہم انہیں تھوڑا سا اس طرح سے پہاڑوں کی سیار کروان آئیں تو چلیں ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت باہو بھی جانتا ہے دیکھیں آپ کو سوٹے خانو پشتی لنجن سامن کا بلانگ ویلکم ٹو آ نیو ویلاغ اور آج کے ویلاغ میں آپ میرے بیک سائٹ پر دیکھ رہے ہیں خوبصورت پھول ہم پہاڑوں کی سیار کے لیے جا رہے ہیں میرے ساتھ ایس چردیل اور فیملی تمام ہی ہیں جاتے ہوئے رابطے میں ہمیں یہ خوبصورت پتہ نہیں یہ جڑی بوٹی یہ کیا ہے لیکن دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور ہمیشہ یہ ہائش کرتا تھا کہ میرے پاس ایچ ٹی جب یہ کیمرہ وغیرہ نہیں آیا تھا یہ ایسی پینٹنگز کی سہولت ہو جسے میں ایسے قدر کی مناظر کو بنا سکتا ہوں تو پینٹنگز بھی میں بناتا رہا ہوں تو فیداروں میں عزیزوں میں تقریم ہو گئی لیکن اب ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور آج میرے پاس بھی یہ سہولت ہے کہ میں صورت کھولو کی ویڈیو بنا رہا ہوں بھی لاغ بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ سفید اور صورت کھولو کا کمبینیشن ہے اور یہ میں نے ویڈیو بنانی شروع کی تو یہاں پہ ٹرافک کی بھی بڑی روانی ہوگی میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے جو بمبر سے بابا شادی شہید کی جانب سماحلی کی جانب جاتا ہے اس کے ایک سائیڈ پہ یہ موجود ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ منظر اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کے کمنٹس اور لائک ہمارے لئے لگنے کا کام سکتے ہیں میں اس کے کچھ پکچرز بھی بنانا چاہر ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے بگاہت ساہب سب کو جنسکی پتا ہوگا کیا تھا پہاری کی جائر کرنے گئے تھے اور مجھے اس کا نام پتا ہے ویسے پاپا کیا نام ہے اس کا؟ جڑی بوٹی جڑی بوٹی اس کو نام پتا ہے یہ جڑی بوٹی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگتا ہے یہ آنو تھا؟ ٹوٹری فرینڈس آپ سب کو جنسکی پتا ہوگا کہ اب ہم آگے کتنا پتے کر چکے ہیں یہ دیکھیں ڈیئر فرینڈس یہ کتنا پیارا منظر ہے اور ان پہاڑوں کی طرف ہم جا رہے ہیں پیچھے جو پکچرز ہم نے بنائی ہیں جو ویڈیو بنائی ہے وہ تو آپ نے آلریڈی دیکھ لی ہے تو یہ ڈلوان ہے اور ہم اس ٹائم سماحلی ممبر سماحلی روڈ پہ ہیں بابا شاہدی شہید کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے کھیت ہیں سائیڈوں پہ اور اس طرف ہمارے ندی ہے وہ دیکھیں اور سامنے سے بابا شاہدی شہید سے ٹرافک آ رہی ہے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارا تو آگے چل کے آپ کو مزید منظر دکھاتے ہیں آپ سب کو جاتا گئے کتا ہوگا کہ آپ جائے رہے تھے تو اچھو سا آپ کو یہ دورتی دکھا رہے ہیں دھوپ سا دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارا بچڑا کتنے پیارا بچڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس اس چٹی کا دیکھ رہا کتنے پیارا بچڑا ہے ٹھیک ہے جانے دو اس سائی نہیں یہ در بیٹا شیئر گئتے ہیں اس در سامنے کی بناو چلیں واپس نہیں یہاں سے اب ہم واپس لوگنے لگے چلیں میں نے بچڑا ہے کتنے پیچھ کے پیچھے بچھے ڈکے ہیں اب ہم واپسے weiß ایم اپس تو مین پھلے ہوئے تھے دیکھیں رہے کہ ہر کے ساتھ بڑے ہوئی اب یہ دیکھنے گئے دیئر فرینڈز اب ہم جا رہے ہیں کلی سے گھا ہے ہم نے سوچو چوارما لے لیا ہے اور مارتے اور پاکیز جانے کا بول پکٹ کی کھائیں گے بھٹ گا لیو دیئر فرینڈز آج کے دن بر کی سرگرمیاں آپ نے دیکھ لی اور ایک اور سرگرمی تھی سانس میری پھولی ہوئی ہے چھت پہ چڑھ کے آئے ہوں جلدی سے میں نے کہا کہ آج کا جو علاق کا احتتام ہے وہ ذرا سا اس منظر کے ساتھ کروں میں اپنے آپ کو ہوش نصیب اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ میں جہاں پہ پیدا ہوا وہاں پہ نیچرل انوائرمنٹ تھا سارا پرندے جڑی بوٹیاں موسم بدلتنے کے ساتھ نئے پرندوں کا آنا کونپلیں کھلنا رنگ برنگے ہشرات کا آنا تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ میں ایکسپیرینس کرتا تھا رنگ برنگے پرندے ان کی رنگ برنگ کی آوازیں تو یہاں پہ ہم آتے تھے اپنے نانہ نانی کے پاس تو ابھی میں یہاں پہ رہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سائٹ پہ میرے یہ والا جو منظر ہے یہ وہ منظر ہے جب میں نانہ نانی کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ وہ منظر ہے جو میں گریڈا سٹیشن پہ رہتا تھا تو یہ میرے گھر کے بیک سائٹ پہ ہے اسے دیکھ کے میں ہمیشہ جب سے یہ موسم آیا روزانہ بڑا خوش ہوتا ہوں یہ منظر دیکھ کے وہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں وہ سرسو کے پھول ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بیک سائٹ پہ سرسو کے پھول بھی ہیں اور گندم بھی ہے اور اسی طرح سے یہ پہاڑوں کا خوبصورت منظر ہے میں ہموش ہوں وہ آپ ان چیڑیوں کی آواز سن سکیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بول رہی ہے اور یہ ایک اور قسم کا جیسے یہ جیسے بچہ کوئی بول رہا ہوتا ہے شور مچا رہا ہوتا ہے اس طرح کا یہ پرندہ بولتا ہے یہ قدرت کی خوبصورت مظاہر ہیں جو مجھے یہ دیکھیں ابھی پھر سے بولیں یہ تو یہ مجھے ہمیشہ متاثر کرتے ہیں تو یہ خوبصورت مناظر ہے اور میں آج کے ویلاگ کا یہیں پہ احتتام کر رہا ہوں کیونکہ پانچ فروری سے ریگولر میرے ویلاگ اپلوڈ ہو رہے ہیں ایک دو ہی ان میں سے شاید وہ میس ہو ہے اور خواہش یہ ہے کہ ویلاگ ریگولر اپلوڈ ہو اور یہ بھی ہاہش ہے کہ ہمارا واش تائم اور سبسکرائبر پورے ہوں یہ چینل مانیٹائز ہو جائے تو یہ ہے کہ پھر ریگولر ظاہر ہے میں اس پہ کام کرتا رہوں گا جو دوست سبسکرائب کر چکے ہیں یا جو ابھی مستقبل میں سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز دیکھا کریں گے انہیں ریگولر کانٹنٹ ملتا رہے گا اور ظاہر ہے نظام زندگی ہے تو اس میں ریگولر کانٹنٹ وہ تب بھی چلتا رہے گا اگر جو سبسکرائبر ہیں وہ دیکھتے رہیں گے اور چینل مانیٹائز ہو گا اور وہاں سے کچھ یہ جو محنت کی جاری ہے اس کا کچھ بینیفیٹ بھی ہوتا رہے گا اینی ہاؤ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جہاں کہیں بھی ہیں خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی فیملیز کے ساتھ ہو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بتائیں شکیل انجم سامن اپنے اس بائی کے بارے میں بتائیں میرے وی لاکس کے بارے میں بتائیں اور لائک کومنٹ اور شیئر کریں تاکہ میرا یہ چینل گروہ کرے اور آپ سے تعلق بنا رہے اگلے وی راعت تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ